اس کے یہاں سے لگا یہ پوری پسلیاں کاٹ دی بچہ بھی کاٹ دیا اور ادھر سے نکل گیا یہ دیکھو بمپ کا یہ لگی ہے یہ تکل یہ دیکھو یہ پاڑ رکھا پیڑ پھر وہ پاڑ رکھا ہے وہ دیکھو یہ نشانی یہ دیکھ سامنے یہ دیکھو یہ اس کے اندر ابھی بھی لوگا گسا ہوا اس کے اندر یہ کسی اس کا ہے یہ بمپ کا آج اس دن یہ لڑکی کے ساتھ حصہ ہوا تھا یہ پہلے چار بمپ نیچے پڑے پانچ ماں یہ پڑا اور شیما وہ پڑا وہاں جس سے لڑکی کی موت ہوئی تھی یہ لگی ہو یہ اس کی قتلیں پڑ پڑ گئے اور وہ پلیتر وہ دیکھ پیڑ میں وہ پاڑ رکھا تھا وہ ہی شیطر آرمی کو بھی دے دیا اب گجروں نے تو بہنس چگانی ہے اور اپنا پیٹ پالن کرنا ہے آرمی نے ابھیاس کرنا ہے یعنی ایک بکرا اور دو کھال ہم نے کہا یہاں وہ لڑکی بھی یہاں ہی تھے اس کے دو بچے بھی یہاں ہی تھے ایک میری لڑکی اور اس کی ماں یہ مانو پشے آدمی تھے یہاں اس کے بیچ میں تھے گسے ہوئے یہاں اس گوپا کے بیچ میں گسے ہوئے تھے اور جب یہ بمپ وہاں پٹکا تو پھر کنتل یہاں لگی آگر گئے یہاں بیسے اور گائیوں کو بگا کے لے کر جا رہے تھے یہاں ان کے کنتل لگی یہ بگاتے ہوئے اور اس ٹیم ہم بند گجر موت اور جندکی کے سوال میں جھوڑ رہے ہیں سنائی ہماری کہیں نہیں ہے اس گھر کا یہ حال تھا جو سمسان کا ہوتا ہے یہ گھر نہیں تھا وہ سمسان تھا ہم نے لگ بگ اگر جادے فیر اگ گئے ہوا کبھی ڈیم کا اپلیکیشن دے دیا کبھی اکبار میں کڑھوا دیا پھر پانچار دن کا فیر آرام ہو گیا پھر دوبارہ بٹا لین آئی اس نے پھر فیر کر دیا پھر سنہ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں اگر دن چودہ میں چودہ مارچ میں میری بیٹیا کی شادی تھی دن دن کی اسی جگہ پہ تو وہ شادی نمٹی اور دوسرے دن قریبا ڈیڑ بج رہا تھا دن کا تو ایک گوڑا آیا بڑا بمب آیا وہ قریبا یہاں سے پانچ سو میٹر پیچھے گیرا ہاں پیچھے گر گیا وہ جب وہ گیرا تو سب لوگ اپنے پسو کو اٹھا اٹھو گئے چلنا شروع کر دیا ہمارے بچوں نے بھی اپنی بھینس اٹھا لی اور بچوں کو لے کر گئے اور ادھر گھس گئے ڈھانگ کے نیچے ہاں ہاں یہ جو یہ ڈھانگ ہے اس کے بیچ میں تھوڑا گوفہ ہوتا تھا آج پانی سے وہ ٹوٹ گیا اس گوفے میں بڑھ گئے یہ ہماری بی 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 بڑھ گئی وہیں وہ بہو بھی وہیں تھی اس کے دونوں بچے بھی وہیں تھے تیسرا آٹھ مینے کے گھر پتی تھی وہ اور یہ لڑکی جو یہاں سے ابھی گئی یہ بھی وہیں تھی اس کے نیچے گھس گئی ہم لوگ فاؤن کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے کہیں سے فاؤن لگ جائے تو ٹھیکے داروں کو یہ جنگلات کو فاؤن کریں کہ بھائی گوڑے بہت زیادہ اگیا آ رہے ہیں آپ کے پھر دو بم برابر شوٹے وہ قریبا پچاس میٹر یہاں سے پیچھے گرے پھر اس کے بعد میں دو فیر شوڑے ایک تو یہاں پہ ڈالا یہ جامن کا پیڑ بھی کارڈ رکھا ہے اور دوسرا ڈالا اس جامن کے پیڑ کا اوپر پٹک گیا وہ اگر جمین میں پٹکتا تو اتنے نقصان نہیں تھا وہ پیڑ پہ پٹ گیا چاروں طرف اس کے کلتل پھیل گئی تو اس لڑکی کا جا کر کے جیسے وہ بیٹھی ہوئی تھی لکی ہوئی اس کے یہاں سے لگا یہ پوری پسلیاں کاٹ دی بچہ بھی کاٹ دیا اور ادھر سے نکل گیا تو موکہ ہی پہ اس کا حادثہ ہو گیا تو پھر تمام ہی لوگ تھے جتنے میں تھے پھر یہاں سے پسو بھی لے گئے اٹھا گئے اسے میت کو بھی لے گئے اتنے شام بھی ہو گئی تھی پھر پولیس آ گئی اس ٹیم جہاں اوپر گلاو نبی کا ڈیرہ آیا اس میت کو وہاں لے گئے تھے یہ پولیس ایسی آئی تھی قریبا شہ بجے کے لگ بگ ہاں شہ بجے پولیس آ گئی پھر انہوں نے آ کر کے موقع دیکھا وہاں بات دیکھی تو لیڈیس تھی وہ پھر انہوں نے یہ بھی ہے بھائی وہ جکھم دکھاؤ ہمیں پھر وہ جکھم بھی کفن اٹھا گئے وہ جکھم بھی دکھایا پھر میں اس میں مشورہ ہوا بھائی بتاؤ آپ کریں گے کہ اگر لے جائیں تو گاڑی بھی نہیں ہے باڈی ڈوٹ کروائیں اگر اس کی تو گاڑی نہیں ہے اٹھا کے کسی لیے کیا جائے گا آپ بتاؤ آپ کیسا کرے گا ان لوگوں کا میں نے مقصد یہ تھا کہ اگر اٹھا کے بھی لے جائیں تو یہی لے جائیں تو یہ کیا بھائی ایسا پنچائت نامہ بھر دو اور اسے دخنا دو اور اس میں جو بھی کاروائی کرنے کی ہوگی ہم کاروائی کریں گے اور موجہ آپ کو دلوائیں گے اور ایسا ہے کہ آرمی کے فیر میں میں اس میں پریبرتن ہوگا یا تو آپ کو اس سے ہٹ کے الگ جگہ دی جائے گی اگر مانو جگہ نہیں دی جائے گی تو آرمی کا فیر جہاں تک سیمت ہے وہاں تک ہوگا یہ جگہ بچا دی جائے گی تو رات لے کر کے ہم نے یہاں سے آٹھ بجے یہاں سے میت اٹھائی دی آٹھ بجے لے کر کے یہاں سے اٹھا کر گئے اور خات پہ لے کر کے یہ پوری گھٹی اتار کر گئے مسیبت کی بجے سے اور نوگجے پہ دفنائی تو اس سمیں یہ تھا کہ ہم جندوں میں نہیں تھے اس گھر کا یہ حال تھا جو سمسان کا ہوتا ہے یہ گھر نہیں تھا وہ سمسان تھا کیونکہ ایک ہی بہو تھی وہی ختم ہو چکی تو گھر تو میرا براباد اور خالی ہوئی چکا تھا آرمی والے بعد آئے چار دن بعد تو انہوں نے آ کر گئے دیکھا بھئی کہاں آسا ہوا وہ لڑکی تو اٹھا لی دی کھون پڑا ہوا تھا وہاں بیتو کا وہ کھون دکھایا ہم نے جہاں بامبا پٹکا تھا وہ دکھایا ہم نے جو یہ پٹکا ہوا تھا یہ دکھایا ہم نے نیچے والے بھی سب دکھائے ان کو وہ نقشہ رکھا پہلے سارا موقع کیا موقع کر کر اور پھر نقشہ لیا تو نقشہ میں یہ بات رہی کہ ہمارا آرمی رینج یہ ساٹھ سالوں سے ہے یہ ہمارے پاس ساٹھ سالوں سے ہے اور آپ چوری سے بیٹھے ہوئے ہیں چوری سے شپے ہوئے ہیں تو میں نے کہا نئی صاحب ہم چوری سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس بھی ثبوت ہے کہ اگر ثبوت ہے تو دکھائیے ہدار کارٹ بغیرہ راسن کارٹ بغیرہ پشان پتر بغیرہ پین کارٹ بغیرہ اس کے بعد پھر آئی جنگل کا معاملہ ٹیگ سے رسید دیں پرمٹ جبانتوں کے کاغج سن دو ہزار پچیس تک کے ہم نے اس کے میچ پہ رکھ دیا میں نے کہا آپ دیکھو کہ آپ پہلے ہیں یا ہم پہلے ہیں تو فیل حال تاکہ ہماری بن گجروں کی بات کے اوپر کہیں کوئی بھی اثر کسی بھی بباگ کے اوپر نہیں پڑا ہے نہ ہماری کوئی سنائی ہے نہ مہاری بات کو کوئی ماننیاں دیتے ہیں کبھی کشمیری کہہ دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ جنگلوں کو جبنی چھوڑ رہے ہیں یہ کوئی تقصری کرتے ہیں ہماری کوئی تقصری نہیں ہے جو راجہ مہا راجوں نے ہمیں جمعہ داری دی تھی ہم اپنے ایمان اور دھرم پہ ہم اس پہ کھڑے ہیں ہمیں تو کہہ دیا ایسا آیا اگر اٹی سی دی باتیں کرے گا تین کھہروں کا جمعہ دار انہوں نے کھہروں کا لوپین کر دیا جریمانہ کاٹ دیں گا سالوں کے اوپر دس بیس ہجار کا جریمانہ کاٹ دیں گے پھر کہاں جاؤ گے یہ ان کے ہاتھ میں بات ہے ہماری جبان ہے اور ان کے ہاتھ میں کلم تو ہمارا پکشدار اس سمیں کوئی آدمی ہماری مفاتمہ نہیں بول رہا ہے نہ چال رہا ہے نہ ہماری سمسیہ کا کوئی حل ہو رہا ہے نہ ہماری سمسیہ کو کوئی سٹیم دیکھ رہا ہے سوائے ایک اوپر والے کی بجے سے کبھی کہے گا اگر ایسے نہیں جاؤ گے تو ملٹ آرمی کے بم پڑھیں گے سالے اگر جاؤ گے نہیں تو یہاں ہی مرو گے یہ بند بے باغ بند بے باغ کے لوگ کہوں گے یہی بات ہے سرکار سے ہماری وہ ہی مانگے کہ صرف دو ہی باتوں کے اوپر ہمارا سوال ہے یا تو جس طریقے سے ہم اپنے جنگلوں میں رہ رہے ہیں ہمیں رہن دیا جائے اگر مانو یہاں نہیں رہن دیا جائے تو سن دو ہزار شے کا جو ہگٹ ہے جو راجہ نیسنل پارگ والوں لوگوں کو گینڈی خاتا اور پتھری میں دی اس ہی کے انوسار ہمیں جمین دے دے وہی سویتہ ہمیں دے دے اور جنگل چھوڑنے کے لئے ہم تیار ہیں موسیقی